السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی بتائیں کیا سوال ہے کہاں سے بات کریں آپ بھائی نے کہا کہ بندے بھی آپس میں دوسرے پر رحم کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی بندے پر رحم اللہ کی بھی رحمت ہے تو دیکھیں رحمت کی دو خصمیں ہیں ایک وہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اضافت دی جاتی جیسے ہم کہتے یا حیو یا قیم برحمت کا تو رحمت کا وسیلہ لے کر اللہ کے نام اور صفتوں کا وسیلہ لے کر آپ دعا مام سکتے لیکن ابن طیمہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کو نہیں پکاریں گے اللہ ہی کو پکاریں گے لیکن رحمت کا وسیلہ لے سکتے ایک بات ہے دوسری رحمت وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کے درمیان پیدا کر دی ہے اور مخلوقات کے لئے پیدا کی ہے اللہ صبح صحیح الجامع صغیر جیسا کہ میں نے کہا اس کے اندر نیٹی سیون احادیث امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے رحمت سے متعلق جمع کی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ صبح و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الرحم یوم خلقہ مئت رحمہ فا امسک تسعت و تسعین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پر بھی رحمت کو پیدا کیا مخلوقات کے لئے تو اس وقت پر اللہ نے نائنٹی نائن رحمت کو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے و ارسالہ فی الخلق کلی پورے مخلوقات کے لئے اللہ نے ایک رحمت کو بھیجا جاتا ہے کل میں نے مسکنسپشن دور کیا بہت سائلوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں کی محبت رکھتے ہیں ستر ماہوں کی محبت میرے بھائی آپ اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر رہے ہیں ایک چھوٹے ہسپیٹل میں ستر ماہیں مل جائیں گے آپ کو کیا اللہ کی رحمت اتنی محدود ہے نہیں نہیں ہوا علیہ السلام سے لے کر خیامت تک آنے والے جتنے بھی ماہیں ہیں چرن پرن درن جتنے بھی دنیا میں جانوروں کے پر دیکھیں چھوٹے بچے پہ ہیں جانور چھوٹا بچہ تو اس کی جو ماہوں تھی وہ بھی رحمت کھاتی دنیا میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک رحمت کا حصہ یعنی آپ تسگیر نہیں سکتے آپ کتنے ماہیں ہیں جو ہم رحمت آپس میں جو ہم ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں یہ رحمت کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ رحمت الگ ہے اور اللہ کی جو صفت ہے رحمت وہ ایک الگ ہے تو یا حیو یا قیو برحمتی کا استغیر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں جو ایک رحمت کا حصہ حووہ علیہ السلام کے لے کر خیامت تک آنے والی جتنی بھی مائے ہیں اور دنیا میں جو بھی آپ رحم دیکھ رہے ہیں یہ ایک رحمت کا حصہ ہے اور خیامت کے دن ہم رحمت کے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے جو رحمت کے نمونے ہیں وہ بتائیں گے خیامت کے دن ایک آدمی آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ اب تو میرا برا ہونے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی شمائر ترمیدی میں واقع ہے کہ اللہ تعالی بندے سے گنائیں گے بتا تیرے کیا اتنی گناہ ہے فرشتے جو گنائیں گے تو بندہ جو بولے گا ارے مجھے فنا فنا گناہ تو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں شاید بھول گے شاید اللہ تعالی بھول گے اور فرشتے بھول گے چل اچھا ہے ہاں بندے بتا کہہ تیرے اتنی گناہ ہے تو بندہ کہے گا ہاں ہاں اتنی گناہ ہے سب چھیکتا کہے اتنا ہی ہے نا کچھ اور گناہ تو نہیں ہے اب بندے کو یاد آ رہے ہوں گے اس وقت پر کہہ گیا اس نے گناہ کیا فنا فنا جا کے گناہ تو اس میں ہے ہی نہیں تو بندہ اس وقت پر ذرا سا چھوڑ بولے گا کیا بولے گا ہاں ہاں اتنی گناہ ہے تو فرشتے کہیں گے دراصل آپ سے اس لئے سوال ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی نے آج ارادہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیوکویں بدل دیں ایک چھوٹا ہمارا واقعہ خیامت کے دن بندہ اللہ تعالی جب بندے سے کہیں گے فرشتے کہیں گے تمہارے گناہ اس لئے پوچھے جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آج ارادہ کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیوکویں بدل دیں اب جیسے ہی بندہ سنے گا اچھا اس لئے پوچھ رہے تھے تو اب بندہ اپنے آپ سے کہے گا میرے فنا بھی گناہ ہیں میرے فنا بھی گناہ ہیں میرے فنا بھی گناہ ہیں اللہ نے جو عقل پائدہ کیا اس عقل کو اللہ کے ساتھ میں استعمال کر کے جھڑ گولتے ہو یہ مطلب ہے نا اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کتنی دیر ہے زبان سے اگلوانے اور بندہ جو فورا کہے گا میرے فلا بھی گناہ فلا بھی گناہ اللہ تعالیٰ حس پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سناتے سناتے مسکورا دیئے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھیں شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے اس ایمان میں شرک نہ ہو اس ایمان میں بداتا ہو یہ ایمان کو سلامت کے ساتھ لے جائیں گے تو خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی عمل میں کچھ کوتائی ہوتی ہے تو رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے جب رحمت کے حدیثیں سنتے ہیں تو علماء اکرام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت وسیح ہے معافی مانگو اچھے ہو جاؤ لیکن عوام کیا مطلب نکالتے جاتے ہیں کہ اتنی رحمت ہے تو اور گناہ کر لیں گے اگر آپ سے کہا جائے جیسا ہے کل بھی میں نے مثال دی اگر برنال ہے کہ جب بھی آگ لگ جائے انگلی کو تو برنال لگا لو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی انگلی جو ہے نا بار بار آگ میں ڈالے گا برنال لگائے گا انگلی آگ میں ڈالے گا برنال لگائے گا ایسا تو نہیں ہے نا سولیوشن ہے یعنی ہو جائے تو سولیوشن ہے برنال لگا لو تو اسی طرح گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو توبہ ہے اسلام میں کہہ کر آدمی جو گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ تو نہیں کرے گا توبہ سٹیٹیجی یا پلاننگ کا نام ہے توبہ ایک سولوشن ہے اللہ تعالیٰ کہے لا تقناتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے تم قل یا عبادی الذین اصرفو علیہ انفسیم لا تقناتو من رحمت اللہ جنہوں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں اللہ کی رحمت سے معلومت ہو جاؤں اللہ 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 for authentic islamic information